بہت بڑا بادشاہ اپنے بچے کے خواب میں آیا اور آ کر اس نے کہا اے میرے بیٹے اے میرے بیٹے میں تجھے بتاتا ہوں کہ ہم کتنے محتاج ہوتے ہیں عالم برزخ میں اتنی ہمیں شدید ضرورت ہوتی ہے اے میرے بیٹے جا گوش خرید گوش کھا اس کی جو بھی تم نے یخنی بنانی ہے بنا پی مزے کر لیکن جب اس کی ہڈی تم جا کر کتوں کے سامنے رکھو گے تو اگر تم ہڈی کو جو تم استعمال نہیں کر رہے ہو اگر تم یہ کہہ دو کہ اس کا ثواب میرے بابا کو مل جائے تو ہم اس حڈی جو ایک جانور نجس جانور کو مل رہا ہے اس ثواب کے بھی ہم محتاج ہیں ہمیں اتنی ضرورت ہے ثواب کی اس لیے ہمیں کچھ نہ کچھ بھیجتے رہو خدارہ خدارہ نیت کریں اگر والدین زندہ نہیں ہے خدا انہیں غریق ہے رحمت فرمائے ہر عمل سالے جو آپ انجام دیتے ہیں آپ نیت کریں کہ اس کا ثواب میرے والدین کو مل جائے میں جو مستحب کام انجام دوں اس کا ثواب میرے والدین کو مل جائے یہ نیت کرتے ہیں لہذا جو شخص اس دنیا میں بہترین انداز سے اپنے والدین کے خدمت کرتا تھا لیکن مرنے کے بعد جو اس نے چھوڑ دی تو قیامت کے دن اس کو پکارا جائے گا کہ یہ آقے والدین ہے یعنی والدین سے دور تھا اور کبھی الٹا ہو سکتا ہے مثلا میری بہت بری عادت تھی میں نے اپنے والدین کو بہت دکھ دیا زندگی میں انہیں تنگ کیا لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے میں اتنا پچھتا ہے اتنا پچھتا ہے اتنا پچھتا ہے اتنا ریگریکٹ کرتا ہ کہ ہمیشہ میرے عمل میں اتنی خوبی آگئی کہ ہر خوبی کو میں نے وقف کر دیا اپنے والدین کے لیے اور ہمیشہ ان کے لیے قرآن پڑھتا رہوں سلوات بھیجے جیسے ہی کسی مرحوم کو یاد کریں خاص طور پر اس کووڈ نائنٹین کے بعد کتنے لوگ یاد آتے جیسے کوئی مائن میں آئے کلک ہو کم از کم فل بداہا اسی وقت جو آپ کام کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ فوراں درود بھیج دیں اوہ تقدیر بدل جائے گی تقدیر بدل جائے گی اس مرحوم کی وہ کتنا خوش ہوتا ہے جس طرح ہم کسی بہت ہی بڑے فنکشن میں جہاں آپ کو ایوارڈ مل رہا ہو جہاں آپ کو کوئی پرائز مل رہا ہو آپ کیسے بن تھن کے تیار ہو کہ خوشی خوشی اس فنکشن میں جاتے ہو کہتے ہیں اس طرح سے شب جمعہ وہ بیچینی سے خوشی سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں سپیشلی جیسی خبر آتی ہے فرشتے اعلان کرتے ہیں طبق نور میں وہ تخفوں کی شکل میں ہمارے سورہ فاتحہ سورہ یاسین سورہ ملک سورہ واقعہ جب ف اس ٹرے میں اس سینی میں اس نور کے سینی میں تو کہتے ہیں ایسے خوشی خوشی جاتے ہیں جیسے کسی بہت حسین فنکشن میں جا رہے ہیں ہو لہذا کبھی فراموش نہ کریں اپنے ان اقربہ کو جو اس دنیا سے جا چکے ہیں اور ایک درود بھی بھیج دیں اور بات میں بیٹھ کے آرام سے کوئی سورہ پڑھ لیں نہ کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے آپ کو پتہ ہے آیت اللہ بروجردی کہتے ہیں میں نے ان اوقات میں 13 جزہ قرآن کو حفظ کیا جن اوقات کو آپ لوگ وقت ہی نہیں سمجھتے ہو مثلا you know you you are just waiting for someone for two minutes that two minutes counts a lot for him you know بعض زفر جسے کھانا گرم گرم کھانا مکرو ہے آپ تھوڑا سا ویٹ کرتے ہو چاہے تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے so you have that two minutes again اس two minutes کو آپ avail کرو achieve کرو اس two minutes میں تین آیتیں پڑھ ڈالو اور ثواب دے دو آپ کو پتہ ہے سورہ ملک پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے نہیں ہے کتنا ٹائم لگتا ہے پانچ منٹ لگتے ہیں چار منٹ لگتے ہیں اور ہمیں توفیق نہیں ملتی ہے پڑھنے کی سورہ یاسین پڑھنے کے لیے ایک دس منٹ لگتا ہے اور کیا انقلاب لے کر آتا ہے کیا ہمارے پورے جینز کو ڈی این اے کو بدل دیتا ہے یہ سورہ ہم اس کے قدر نہیں کرتے ہیں